مدی پردیش خرگون میں بھی رام نومی کے جنوس پر مسلم پکش کے اور سے جم کر پتھرہ برسائے گئے بڑھوانی میں تو پولیس نے حالت کو کابو میں کر لیا لیکن خرگون میں رات بھارہ دنگے چالی رہے ہیں یہاں پر چالو رہے ہیں جہاں دونوں پکشوں نے دوسرے کے گھروں دکانوں میں آگ بھی لگا دی جم کر لوٹ پات اور فارنگ ہوئی اس فارنگ میں ایس پی صدادت سنگھ کو پیر میں گولی بھی لگی تو وہی تی آئی کے سر میں گمبیر چھوٹ بھی آئی کئی پولیس کرمی گ پیل ہوئے پوری گھٹنا میں ڈیر سو سے زیادہ لوگوں کو چوٹے بھی آئی ہیں ان میں سے کئیوں کو گمبی روستہ میں اندور میں بھرتی کرایا گیا گیا گھٹنا کے بعد پورے خرگون شہر میں کرفی ہوئے لگا دیا گیا ہے آس پاس کے زلو سے بھاری پولیس فورس خرگون میں ترات کر دی گئی ہے اور اب تک سو سے عدھک لوگوں کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے موکی منتری شویہ سنگھ چوہار نے اس گھٹنا کولی کا جم کر نرازگی بھی ظاہر کی سی ایم کے اندردیش کے بعد موقع پر پہنچے درجن بھر سے زیادہ بلڈوزر نے دنگائیوں کے تیس سے زیادہ مکانوں کو زمی دوز بھی کر دیا اب وہی پچاس سے زیادہ مکان چنیت کیے گئے ہیں جنہیں گرائے جوانے کی کارروائی جاری ہے دنگوں کی آگ شانت نہیں ہوئی تھی اور بیچ میں کانگریس بھی کود پڑی کانگریس نے سیدھی طور پر جلوس نکالنے والوں پر ہی دنگے بڑھکانے کے آروپ لگا دیئے کانگریس کے ورش نتاکے کے مشرہ نے اس حنصہ کے لیے جلوس نکالنے والے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہر آیا کانگریس نے کہا کہ پولیس کے منع کرنے کے باوجود جان بوجھ کر جلوس مسلم علاقے کی سکری گلی سے نکالا گیا اور اس علاقے میں جلوس نکالنے والوں میں نے بھجن گا کر مسلم سمودائے کو وقصایا مدی پردیش میں دو جگہوں پر پتھراؤ کی ایسی گھٹنائے ہوئی ہیں دیش بھر میں کئی جگہ رام نومی کے جرووس پر پتھراؤ ہوئے تو وہی جی این یو میں رام نومی کے موقع پر مانس پارٹی کا آئیوجن کیا گیا ایسے میں سوال یہی کہ آخر کون دیش میں سامپردائک ہنصہ فیلا رہا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مانے تو مد پردیش میں دونوں جگہوں پر دنگا بھڑکانے کے لیے پہلے سے ہی تیاری کر لی گئی تھی لوگوں نے اپنے گھروں کی چھت پر پتھر جمع کر لیے تھے تو وہی ہتھیار سے لے کر پیٹرول بم تک پہلے ہی تیار کر لیے گئے تھے گریہ منتری نروتہ مشہ نے سرکت کو آتنکیو کی سلپر سلکی کرتوت قرار دیا کانگریس اس کے لیے ہندو وادیوں کو ذمہ دار تھیرا رہی ہے تو وہاں جسو ہی مد پر کرنگ چرچوہ ہمارے ساتھ مہمانوں کا ایک خاص پینل بھی جھوڑے گا لیکن اس سے پہلے سنیے سی ایم شراج نے کیا کچھ کہا ہے دنگائی چھوڑے نہیں جائیں گے کٹھور تم کاروائی کی جائیں گے مد پر دیش کی دھرتی پر دنگائیوں کو کوئی اسطحان نہیں ہے چنہت کر لیے گئے اور کیول کاروائی کا مطلب جائل بھیجنا نہیں ہے جن نے پتھر چلائے ہیں سمپتیوں کو نقصان پہنچایا ہے ان کو دنڈت تو کیا ہی جائے گا لیکن چاہے ساروزن ایک سمپتی ہو چاہے نجی سمپتی ہو جتنا نقصان ہوا اس کی بسولی بھی ان سے کی جائے گی مد پر دیش پر ہم نے لوگ ایم نجی سمپتی کو نقصان کنیبارن اور نقصانی کی بسولی ادنیم پارک کیا ہے کلیم ٹریونیل کا ہم گھٹن کر رہے ہیں نقصان کا آکرن کر کے وہ بسولی بھی کی جائے گی کٹھوڑ تم دنڈ دیا جائے گا جو اتارن بن جائے ہم کسی دنگائی کو چھوڑے گے نہیں کھرگون کی گھٹنا کی جمعیدار صرف اور صرف انسانیت کے دشمن ہی ہیں وہاں پر بھجن کے مادیم سے ایک ورگ وشیش کو اتجید باتیں کہیں گئی اس کے بعد تنہاں فیلا ہے اور دنگائی کوئی بھی ہوگا اس کا پکش نہیں لیں گے اسے کچل دینا چاہیے اس کے پیچے جمعوار کون ہے اس کی تحقیقات ہونا چاہیے اس پر شود ہونا چاہیے کیا انٹیلیجنس کا فیلیور ہے یا اس میں وہ لوگ انوال ہو ہیں جو کسی کے اشارے پر ووٹوں کی فصل کاٹنے پر آمد کہ کانگریس کو تھوڑا شرم آنا چاہیے میں مانتا ہوں کہ کانگریس کی نیتیوں میں تشتی کرن ایک بڑا آویاب ہے بہت بڑی راجنیتی کانگریس تشتی کرن کی کرتی ہے پر تشتی کرن کے لیے کانگریس یعنی یہ دوش لگایا کہ جو لوگ شوبہ یاترہ نکال رہے تھے رام نومی کی ان کا دوش ہے تو مجھے کانگریس کی بدھی پر ترس آتا ہے اور جنتہ پریپک کو ہے مددہ تھا سمجھدار ہے اور شوبہ یاترہ پڑے دی کوئی پتھراؤ کرے دھارمک ودوش کے چلتے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت درباگے پورن ہے کیونکہ بھارتی سنسکرٹی میں سپکاری جیئوں کی جگہ نہیں ہے اور جہاں سے پتھر نکلے ہیں ان کے گھر پتھر کے ہو جائیں گے یہ مدودش کی ویوستہ ہے کس تمام بڑے عارف لگائے جا رہے ہیں لیکن معاملے میں لگتر کارروائی بھی جا رہی ہے کئی لوگ کے ایسے مخان ہیں جنہیں زمی دوست کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ دو خاص میمان جھڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے ان کا تعریف کرا دے گومن مالو جو کی بی جے پی کا فق شکھیں گے آپ کا بہت بہت سواگت ہے گومن مالو جی اور وہی دوسری طرح بیوگیش کپتا جی ہیں جو کی کانگریس کا فق شکھیں گے آپ کا بہت بہت سواگت ہے گومن مالو جی شوات آپ سے کرتے ہیں کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ ذمہ دار وہیں ہیں جنہوں نے جلوس نکالا انہوں نے اخصہ آیا اور اسی کی وجہ سے پتھر بازی ہوئی اور ہنزہ بڑھی مجھے تو شرماتی ان لوگوں پر مجھے تو شعب اور دکھ ہوتا ہے اور مجھے اس بات کے لیے آج کوئی شبد نہیں ہے کہ بھارت میں رہنے والے لوگ کہ بھارت میں سناتن سنسکتی اور سبیتا کا گنگان نہیں کریں گے تو کون سا دیش ہے جس میں کریں گے یہ وہی مغل کالنگ سبیتا کے لٹ ہیں جنہوں نے دیش کو مغلوں کے ہاتھ میں تونک دیا انگریزوں کے ہاتھ میں تونک دیا ارجن گانے والے اور پتھر اکٹے کرنے والوں میں یہ بھید نہیں سمجھتے ہیں مجھے تو ان کی بودھی پر طرح ساتا ہے پیٹرول بم کیا ایک دن میں بنتا ہے تیاری ہوتی ہے اور کیول مدپدیش ہی نہیں پورے دیش میں سیریز آپ جو انسیڈنس ہیں اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے گرہ منتریج نے کہا کہ کسی سلیپر سیل کا ہاتھ ہے اس سے ہم کو انکارنی کرنا چاہیے پہلے دیش ہے اس کے بعد راجنیتی ہے ووڈ بین کی راجنیتی کرنے کا حق ہے کریں آپ لیکن دیش کی قیمت پر نہ کریں آپ اپنے ووٹ لیں جن سے لینا ہے لیکن وہ ہرتیل سنسکتی اور سبیتا کا حالن کرنے والے ہوں نہ کہ کسی تالیبان کی سنسکتی کو یہاں پر پوشن کرنے والے ہوں گجرات کے کھمبات میں اور چھار گھنٹ کے لوہاں دکا میں جی اے نیو میں راجستان میں ان کی خود کی سرکار ہے وہاں پر بھرتپور میں کہ اول بھجن جانے سے اگر دنگا ہو رہا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ کیا ہم مغل کال میں جھی رہے ہیں یا کسی انگریج راج میں جھی رہے ہیں ایک تالیبان میں جھی رہے ہیں پارت میں دیئے ستنٹہ نہیں ہے تو آگے آنے والے سمعے میں یہ لوگ کہیں گے کہ اپنا نام بدلو اپنا نام بدلو نہیں ٹھیک یہ بڑا عجیب و غریب بیان ہے یوگی شریف آپ کی پارٹی سے ہیں کہ کہ مشرا انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ وہاں پر سکری گلیوں میں گئے وہاں پر جلوس نکالا گیا پرمیشن نہیں تھی لیکن اس کے باوجیت بھی وہاں پر گئے بھجن گا رہے تھے اس لیے جو مسلم سمدائے کے لوگ ہیں وہ انہیں اکسایا گیا اور اس کے بعد وہاں پر پتھر بازے ہوئے جب صبح شام سپیکر پر ازان ہوتی ہے تو اس وقت تو کوئی بھی ہیدو سماچہ کوئی بھی گستان نہیں کرتا ہے نہ وہاں پر کوئی پتھر فیکتا ہے تو یہ بیان کیسا سر؟ دیکھیں بڑی دروہ گھپونڈ گھٹنا ہے کھرگون کی یا بڑوانو کی کہیں بھی جب اس پرکار کے دھارمی جلوسوں کا آیوجن ہوتا ہے چاہے وہ ہمارے گڑیش بشرجان کے سمیں ہو یا درگا جی بشرجان کے سمیں ہو یا شیرام نومی کا چند سمار ہو یا دشیرے کا چند سمار ہو ہم عمومن دیکھا گیا ہے کہ پرشاشن کے پاس پورے چھتر کا نقشہ ہوتا ہے کہ جلوس کہا کہا سے ہو چاہے گا اور چھتروں کو اس میں ہائیلائٹ کیا جاتا ہے تو ان سب کے باوزود بھی وہاں اس پرکار کا گھٹنا کرم گھٹیت رہا بڑا ہی دربا کی پون حالہ تھے یہ اب اس کو آپ سیوگ کریں یا پریوک کریں لیکن یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اس پرکار کا سیوگ کو پریوک کرنے والے لوگ کون ہیں دیکھئے دو ہزار چودہ تک دس سال تک پورے دیش میں پانگریس کا شاشن تھا اس پرکار کے گھٹنا کرم کا گھڑیت کسی بھی چھیتر میں کسی بھی جنے میں پچھلے دس پرکتوں میں ڈاکٹر منمون سی کی سرکار میں نہیں ہوا کیا کارن نہیں جب سے موڈی جی نے تاشتری راجنیتی میں پردہ پرنٹ کیا ہے اس پرکار کے گھٹنا کرم لگا کر گھٹیت ہی ہو رہے نہیں ہو رہے بلکہ گھٹناوں کو انزام دیا جانا ہے آپ دیکھئے پہلے کیول جمہ کشمیر میں پتھر بھاج ہو دیکھئے دو ہجار انیس میں آپ اتنا بڑا کانون لائے بڑی پھلٹ تھپ تھپا ہی گئی اور سویم کو سرائیا گیا وہ چھیتر تو آج بھی سمیدنشیل بنا ہوا ہے مگر پورے دیش میں جگہ جگہ آپ نے نو زبانوں کے ہاتھ میں پتھر پکڑا دیئے جب کی دینے کی جمعہ داری تھی آپ کی روزگاہ نہیں تو کاروائی ہو رہی ہے نا جو بھی دنگائی ہیں جنہوں نے پتھر فکا ان کی خلاب اگر ایکشن لیے جا رہا ہے تو پھر آخر یہ کیوں ٹویٹ کیا جا رہا ہے کہ شکل دیکھ کر ماما کا بلدودہ چل رہا ہے اور باقی گجرات چار کنڈ اور مذہ پتہ اس کے پتھر بازوں میں آپ کو انتر نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے پتھر ہاتھ میں دیکھون رہا ہے ان کے پتھر دیکھون رہا ہے پتھر کشمیر میں کس نے دیا آپ نے ساری ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے دیا کی پاکستان نے دیا پرکار میں کون لوگ بیٹھے ہیں آپ کو پاکستان سے بڑا دشمن تو بھارتی جنتہ پارٹی لگتی ہے مکھی منتری گرہ منتر باید آپ کشمیر سے یہاں کے تللہ کر رہا ہے منتری کیا کر رہا ہے یوگیشری یوگیشری میری بات سنی اگر کاروائی ہو رہی ہے اگر بلڈوزر چل رہا ہے تب بھی تو دگویجہ سنگھ کو دکت ہو رہی ہے وہ تو ٹویٹ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ شکلہ دیکھ کر بلڈوزر چل رہا ہے جو پتھر فکیگا اس کی خلاف ایکشن لیا گیا چیدھی سی بات ہے ایک پرتش ادھارن کے مادیم سے بات کو پرمانت کروں گا آپی کی ریبا گیس تھاؤنس میں جو گھٹنا کرم گھٹیت ہوا جاچ آیا ریبا گیس تھاؤنس میں آج میں نشکس آیا کہ وہ گیس تھاؤنس تتھا کثیت بابا کو ایک مندری کے دوارہ وہ مہیا کر آیا گیا تھا مدھے پردیش شاشن کے تو اس جاچ کا کیا ہوا تھنڈے بستے میں ڈال دی گئی ابھی تو پتھر پر بات کریے پیٹرل بل پر بات کریے میرا تو جو 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 سلائے اس کی اس کے لیے ماننی مانکہ منتری کی پرشنسہ کریے کہ ہاں آمت انکباد کو مدھے پدیش کی دردی پر نہیں پنک نہیں دیا جائے گا جب آپ کا سمیں آئے تب آپ بولیے گا کوٹ کے لیے دیش کو توڑنے والے لوگ ہیں آپ سمیں ہیں ابھی ہمارا یہی سمیں اپنے دیش کا سمیں آپ سے پچھنے کا چھیک ہے یوگیشوی اپنی بات آپ نے بودی ہے نا اس پر پرشنی کرنے کا سمیں ہے ابھی اور پھر نہیں سمیں آ رہی آپ کو آپ لوگ کرتے ہیں آپ کے اول ڈیبیٹ اس منشا سے خراب کر رہے ہیں کیونکہ محول جب ایک طرف کاروائی ہو رہی ہے جب ایکشن لیا جا رہا ہے تو آخر یہ ٹویٹ کیوں کیے جا رہا ہے بار بار کانگریس کی طرف سے کہ ایک مشیش سمودائیت کی خلاف جان بوچھ کر یہ ایکشن ہو رہا ہے گووین جی ایک بٹو کی ہے سر ٹھیک ہے گووین جی ایک بٹو کی ہے ایک طرف رام نومی منانے کی بات کرتے ہیں کمل ناد جی حنوان جی منانے کی بات کرتے ہیں دوسری طرف ٹھیک ہے گووین جی گووین جی جب میں آپ کو موقع دیو نہ بول لیچے گا گووین جی گووین جی سر ان کو سن لیچے سر ان کو سن دو لیچے سر ان کو سن دو لیچے یوگیشوی یوگیشوی بولیے برسنا کرنی چاہیے کل کے میدان میں آنا چاہیے حلو جی کو شانت کریے ٹھیک ہے انایا ستیجت ہو رہے اپنے نکمی سرکار کو بچانے کے پریاس نکمی ہو آپ لو آپ کی سرکار نکمی تھی جو آج کرے گئے ہیں اب آپ میدان میں توٹوں کے شکڑے کے لیے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ پورے دیش کو آج رہوں سے اوپر اٹھ کر کھوچنا چاہیے پورے دیش کو کہ رام نومی پر پورے دیش میں جھاڑکن گزیاد رادستان جن یوں اور مدد بدیش میں ایسی گھٹنا ہے کیوں ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے گووین سر کیا ہم سے سب نہیں ملائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک مات رکھے سر یہ موڈی کھا ہے سمجھ لینا یہ موڈی کھا نہیں آئے ٹھیک ہے گووین سر گووین سر ایسی گووین جی ٹھیک ہے گووین جی رکھے سر کار بن کر کھا جائیں گے ایسے آتنکوادیوں کو گووین جی آپ لوگ یہ دھرمی کرن کی رانیتی ختم کرو اور اگر پہلے آپ نندہ کریے اور بسنا کریے ایسے پتہ پادوں کی آپ کے پرابطہ اور آپ کی پوری پارٹی آپ کے اندر اگر اتنی ہمت ہے تو آپ اس پر فوراں کاروائی کرو نا یوگی شی آپ بولیے نا کاروائی کر دیئے وہ ایکشن لے تو رہے ہیں وہ ایکشن کر دیئے ہیں تیرا آپ تخلیف کیوں ہو رہیی گووین جی گووین جی گووین جی اس پرکار کے دنگے آئے ہو جی تو آپ لوگ کربا رہے ہو ابھی مجھے مددے کی بات اس پر آئیے گووین جی یہ بڑا عروف لگا رہا ہے کہ دیکھیں پہلے پہلے کہا انہوں نے ایک ملکہ یوگی شی ایک ملکہ سر سن تو لیجی بات تو سنیے گووین سر یہ عروف لگا رہا ہے اب آپ پر پہلے عروف لگایا کہ جو جلوس نکالا اس نے نہیں دنگا بڑھکایا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لگایا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھردگا میں کیا ہوا کنبات میں کیا ہوا احمد لگر میں کیا ہوا لوہر دگا میں کیا ہوا جینیو میں کیا ہوا یہ نہیں دیکھ رہا ہے ان کو ان کو ان کی آنکھیں کھو جانے چاہیے جس طرح سے جس طرح سے دھرم پریورتن مغلوں کے سمائے ہوا ایسا کانگریشیوں آپ کا بھی ہوگا اگر آپ ایسی لائر آپ پہ چلتے رہے تو یہ دیش ہے یہ بھارت کی سلسکتی ہے کہ آپ نہیں منائیے اس ساتھ اس ساتھ سے بند کر دیں جلس نکالنا بند کر دیں آپ لوگ یوہوں کو روزگار جنگ سرپیڑے لوگوں کے پیچھے آپ یوہوں کو روزگار دو آپ کو نلیلیا کٹنا ہوگی اور آپ کو مانگ کرنی آج ایسا ملیے ایسے کسی کی بھی بات سمجھ میں آئی گی نہیں آرام سے جواب یوگی شی میری چاہتے یوگی شی میری بات سنی ہے آپ کہہ رہے ہیں یوگیشوی میری بات سنی ہے ٹھیک ہے آپ کی سرکاہ کتنی کامیاب ہے ذرا اس پر بھی ایک بار ڈال لیجئے نظر آپ نے کہا کہ چودہ کے بعد دنگیں بڑھکے ہیں اس سے پہلے کے آخرے سر آپ بھی جانتے ہیں احمد آباد میں دنگیں ہوئے چوراسی کسی دنگیں ہوئے تمام دنگیں ایسے ہیں جب کیمدر میں آپ تھے راجب میں آپ تھے تو اس وقت آپ کیوں نہیں کوئی کارلائی کی دیکھئے سر دیکھئے احمد آباد میں مودی جی تھے مودی جی کے ٹائم میں گودرہ کانڈ ہوا تھے علی گھڑ مجدور نگر ہندوان ہمیں ہمارے ہمارے سمائے اس نے آپ لوگوں نے آپ کے جماعے پانپا ہتیار کانٹ ہمیں ہوا جہاں پڑھیں گے وہاں باں بانٹادار مستیتے دو بنتا دھاروں نے دیش اور پردیش کا بنتا دھار کر رکھا ہے جنتا سمجھتی ہے وہ جنتا کے لئے کہ سریمان ہم باشنبازی کرتے ہیں ہم یہاں بیت کرتے ہیں جنتا دیکھ رہی ہے اپنی دونوں آنکھوں سے دونوں کانے سے سن رہی ہے اور محسوس کر رہی ہے اس طرح کی راجتی آپ لوگ کر رہے ہیں کریں چاہشن میں کون لوگ بھی دھنٹھے آپ نے انمتیا کھکا جاہاں سہی اتیار نہیں کرنا میرے سر کھکو آپ نے ایک پہلے پورا کہنا چیکھو میں ابھر بنoben کرلے نینے پہلے بن کردے آپ نے موٹبین عبر من میریzer انمتی دی جولوس testimony گرمو تو دیکھو اس فلسکت نے انمتی دی جولوس دکالنے کی تو جواب دارے جميع دارے جولوس کو نکلے گا پورے دیش میں نکلے گا اگر آپ کے دن میں رامت میں جکت کیوں ہو رہی ہے اگر آپ کے دن میں رام ہے تو اگر اگر مدھ پردیش سرکار ایکشن لے رہی تو پھر آخر ایسا ٹویٹ کیوں کی جا رہا ہے کہ سمودائے کے چوہرے کو دیکھ کر ایکشن لے رہی ہے سرکار سبھی برگوں کو نشپک شروع سے چوبی دوشی ہے اس کو بکشا نہ جائے اپرادی اپرادی ہوتا ہے نہ وہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے برگ کے ادھار پر پکشپات نہیں ہونا چاہیے کسی لیے ماننی کاماللہ جی نے پانچ سے دسی سمیتی کا گھڑھن کیا ہے تاکہ وہ تکتھیوں کو کلیکٹ کر کے لائے شیورا سرکار کے سمجھے لگے مدھ پردیش کی جنتہ کے سامنے لگے کیونکہ اس کے پہلے نیوہ ورکانٹ ہوا تھا اس میں بھی تماللہ جی کی جات سمیتی نے بڑا چوکانے والے پھلا سے کیے تھی جہریلی شراب سے مرنے والے لوگوں کے سمیں بھی تماللہ جی نے سمیتی گھڑھن کری تھی اس میں بھی بیجر بی کے شراب مافیا اس میں سے اجھگن ہوئے تھے وہ مافیاوں کا بھی یہی حال ہے تو مدھ پردیش میں سرکشن دینے والے لوگ ستہ میں کاویز ہیں یہ میرا کہنے کا تاک پر ہے آج کا یوہ روجگار چاہتا ہے کوئی یوہ نہیں چاہتا جس کے ہاتھ میں پتھر ہو پتھر ہے ہاتھ میں آپ نے کبھی پتھر دیکھا بی سی سی آئی کا سچی بنا ایک نیکہ کا آدمی پردیش کے مکشیاں کا بچہ امریکہ میں بیٹھر ہوئے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے سر گوون جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور یوگیشوی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بڑی بات نہیں کی نکھے لگاتا ایکشن تو لیا جا رہا ہے لیکن اس کے باب وچود بھی کانگریس کی طرف سے تمام ایسے بیان بازیاں ہو رہی ہیں بات یہ کہی جا رہی ہیں کہ باجپا نہیں یہ تمام پلاننگ کی تھی جس کی وجہ سے یہ دنگیں بھڑکے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر جب تک کاروائی پوری ہوگی تاکہ اور کون کون سا نام سامنے آ سکتے ہیں ایک بہت